صبح الخیر، اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جميعاً آج ہم الدرس العاشر لیسن ٹین کو پڑھیں گے اس میں کلمات الاستفہام کلمات الاستفہام معنی ہو پویشن وارڈز یعنی وہ کلمات، وہ وارڈز جن سے ہم سوال پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تین حروف اس میں بتائے گئے سب سے پہلا من، من معنی ہو، کون، ہو، سیکنڈ، اینا، اینا معنی ہو، ویر، کہاں اور تیسرا ہے کیفا، کیفا مطلب ہاؤ، کیسے یہ تین الفاظ تقریباً آپ کے سامنے آ چکے ہیں مزید ان پر پخصوغی کے لیے باقاعدہ اس لیسن کو پڑھایا گیا سب سے پہلے مثال کے طور پر من انتا معنی ہو ہو آر یو؟ آپ کون ہیں؟ من انتا یہ لڑکے کے لیے اور اگر ہم کسی لڑکی سے سوال کریں تو من انتی ہو جائے گا انتا مذکر کے لیے اور انتی مونس کے لیے جیسا کہ آپ چیپٹر سکس میں پرسنل پروناؤن پورا اس کی گردان یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں ایسی طرح انا غلد ایم بائی میں لڑکا ہوں من ہوا ہوئیز ہی وہ کون ہے؟ ہوا رجل کی زمین من علی السقفی چھت پر کون ہے؟ ہوئیز ان دا روف علی السقفی محمود من فی البیت ہوئیز ان دا ہاؤس دھر میں کون ہے؟ فی البیتی بنتن ایک اور لفظ جو اس کتاب میں دیا ہے وہ ہے لمن لمن معنی ہو؟ ہوس کس کا؟ لمن معنی ہو؟ کس کا؟ یعنی لمن حید الکیس یہ پرس کس کا ہے؟ ہوس پرس اس دس؟ حید الکیس اللہ حامد من ہیہ ہیہ ممروضہ این السحاب السحاب فی السماء آخیر تک آپ ان سینٹنسز کا ٹرانسیشن کرنا ہے یہ چار الفاظ دیے گئے جن سے ہم سوال کرتے ہیں ان چاروں کو پڑے غور سے پڑھئے ان کو یاد کیجئے ان کا استعمال جو کتاب میں دیا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھیے اور اس کے بعد جو الفاظ معانی ہیں ان کو اپنی کاپی پر لکھئے گا اور جو تمارین ہیں جو ایکسائز ہیں اس کو بھی آپ پہلے اپنی کتاب میں لکھئے اس کے بعد اپنی کاپی پر لکھئے مثلا من انتا آپ کون ہیں؟ انا مسلم میں مسلم ہوں یا انا ولد میں لڑکا ہوں جو بھی آپ انا کے بعد آپ نام بھی دے سکتے ہیں انا زید انا ارحم انا حامد انا خالد جو بھی آپ کا نام اسی طرح این انتا آپ کہاں ہیں؟ انا فی الفصل ایم ان دا کلاس میں ہوں کیفہ انتا آپ کیسے ہیں؟ انا بخیر من انتی؟ یہ لوگ کیسے سوال ہوگا آپ کون ہیں؟ انا تلمیزہ میں سٹوڈنٹ ہوں انا این انتی؟ انا فی المطبخ کیفہ انتی؟ انا بخیر من ہوا ہوا رجل این ہوا ہوا فی البیت کیفہ ہوا ہوا متفکر وہ سوچ رہا ہے وہ غور کر رہا ہے من ہیا ہیا مدرسہ این ہیا ہیا فی الفصلی کیفہ ہیا ہیا بخیر تو اس طرح آپ کو سینٹنسز کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر انگلیش سے آرابک ٹرانسیشن ہے اس کو بھی آپ کمپلیٹ کیجئے گا تو اخیر تک آپ ان سینٹنسز کا ٹرانسیشن کیجئے گا بہت آسان چپٹر ہے آسان سبق ہے بس تھوڑی سی توجہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے الان مع السلامة الى اللقاء